بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کراچی حیدرہ باسمیس صوبہ سندھ والوں ہو جو تیار آج صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کے موسم کے حوالے سے بڑی اہم خبر سامنے آ چکی ہے آج اور آنے والے دنوں میں صوبہ سندھ کے تمام علاقوں کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں گرہ چمک تیرہوان اور آنڈیوں کے ساتھ بارشوں کے امکانات ہوں گے اور بارش کا نیا سسلا صوبہ سندھ میں کب شروع ہونے کی توقع ہے سندھ بار کے موسم کی تازہ ترین اہم ریپورٹ پیش خدمت ہے لیکن ناظرین تہترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحان با لمحان با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارڈرز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ہماری پیش کوئی کے این مطابق ایک بار پھر صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں کے موسم میں بڑی تبدیلیا رونما ہونے کی توقع ہے کیونکہ ایک اور طاقتور مغربی سلسلہ صوبہ سندھ کی جانب رمہ دمہ ہے تفصیلات کے مطابق بارشوں کا نیا سلسلہ کل شام را سے بلوچستان کے راستے صوبہ سندھ میں داخل ہونے کے امکان ہے صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک تیز ہواؤں اور آدھیوں کے ساتھ کہیں الکی سے درمیانی اور کہیں کہیں درمیانی سے تیز بارش کے واضح امکان بن سکتے ہیں جن میں خاص طور پر صوبہ سندھ کے علاقے جیکواباد شادادکورٹ شکارپور کندکورٹ دادو جوہی مورو لڑکانا سکھر کشمور نشیرف روز نواب شاہ سانگڑ حالہ شادادپور حیدراباد جامشورو کراچی میرپور خاص عمر کوٹ سمیت دیگر مختلف علاقے شدید بارشوں کی زد میں آ سکتے ہیں بعض علاقوں میں اس دوران تیز ہواؤں اور آدھیوں کے ساتھ بارش جبکہ بعض علاقوں میں بارش کے ساتھ ساتھ یوالہ باری کے بھی خطرات لہاک ہو سکتے ہیں اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے احتیاط کریں یاد رہے ناظرین کے بارش کا یہ سسلہ وقفے وقفے سے پندرہ اپریل کی صبح تک صبح سندھ کے مختلف علاقوں بارشوں کو متاثر کرتا رہے گا یاد رہے ناظرین کہ ہم صرف تمام پیرامیٹرز کو دیکھ کر بارشوں کے امکان بتاتے ہیں باقی بارشوں کا ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے حکم پر موقوف ہے مزید موسم کے حوالے سے بارشوں کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو